مونٹی درختوں کی دور تک پھیلی ہوئی جڑوں کے درمیان کھدائی کر رہا تھا کہ اچانک اس کی قدال کسی چیز سے ٹکرائی کچھ دیر بعد ایک چھوٹا سا کالے رنگ کا صندوق نمودار ہوا خزانہ جس کا وہ ہمیشہ سے خواب دیکھتا آیا تھا مونٹی کو چیچک کا مرز تھا سین کے چہرے پر تو دانے کم تھے لیکن اس کی شرٹ کے نیچے بہت زیادہ تھے دانوں میں بہت زیادہ خارش ہو رہی تھی کالا صندوق اچھا خاصا میلا تھا اور اس کے قبضوں پر زنگ لگا ہوا تھا صندوق کے اندر چار بہت خوبصورت اور بڑے بڑے سن مرمر کے ٹکڑے تھے جن میں مختلف رنگوں کی لکی ریند اس میں ایک لکڑی سے بنا ہوا بھالو تھا اور ایک چھوٹی سی چھوٹی جس کا دستہ شاید چاندی کا بنا ہوا تھا اور سب سے آخر میں ایک ہار تھا ہار میں ہرے نیلے پتھر ایک پرانی لیکن نازک زنجیر میں پروئے ہوئے تھے خزانہ خزانہ وہ چلاتے ہوئے پورے گھر میں دوڑتا رہا اور پھر کچن کی طرف بھاگا جہاں اس کے والدین چائے پی رہے تھے ارے یہ کیا ہے اس کے والد نے صندوق اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا اور تجسس سے اسے کھولنے لگے جب انہیں ہار نظر آیا اور مونٹی نے انہیں پوری بات بتا دی اگر اس ہار کا مسئلہ نہ ہوتا تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی آخر انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ یہ اچھا خاصا قیمتی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ فیروزہ پتھر کا ہار ہے فیروزہ چاندی کی چین میں ہے لیکن آخر یہ وہاں پہنچا کیسے اگر ہم جاسوس ہوتے مونٹی نے کہنا شروع کیا تو اس ہار کے مالک کا پتہ لگا سکتے تھے ہم ان لوگوں سے پوچھتے جو ہم سے پہلے اس گھر میں رہتے تھے مونٹی کے والد اچانک ہن سے یہ موبائل فون کس لیے ہے مونٹی میں مسٹر ڈیویس سے رابطہ کرتا ہوں ہم نے انہی سے یہ گھر خریدا تھا شاید وہ ہمیں کچھ بتا سکیں اس کے والد نے فون پر بات کرنے کے بعد کہا وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے جس خاندان سے یہ گھر خریدا تھا ان کی صرف بیٹیاں ہی تھی لیکن یہ تو لڑکوں کا خزانہ ہے مونٹی نے کہا سوائے ہار کے مسٹر ڈیویس نے یہ گھر کسی مسٹر ڈنبر سے خریدا تھا اور اب وہ انتقال کر چکی ہے لیکن ان کی بہنیں تو زندہ ہیں مونٹی کی والدہ نے کہا ان میں سے ایک مسس کیسلی ہے جو بیکری میں کام کرتی ہے وہ شاید ہمیں کچھ بتا سکیں وہ کل کام پر آئیں گی اب فون کرنے کی باری تمہاری ہے مونٹی کے والد نے اپنی بیگم کو موبائل فون پکڑوتی ہوئے کہا ویسے بھی تم ان مسس کیسلی کو جانتی ہو مونٹی کی والدہ ان سے رابطہ کر کے بات کرنے لگے مسس کیسلی کی آواز بہت تیز تھی اور مونٹی نہائیت آسانی سے ان کی آواز سن سکتا تھا فیروزے کے پتھروں کا ہار وہ نہیں نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا نہیں میں نہیں جانتی ہے ہم وہاں بچپن سے رہ رہے تھے اب مسٹر ملز ہو راتیو ملز سے معلوم کریں تو شاید کچھ معلوم ہو سکے بشرتے کہ وہ زندہ ہوں میرے والد سے پہلے وہ اسی گھر میں رہتے تھے مونٹی کے والد نے اس سے کہا اب فون کرنے کی باری تمہاری ہے تمہارا جاسوسی کا سارا کام ہم کیوں کریں دیکھو یہ رہا ملز صاحب کا نمبر مونٹی نے مضبوطی سے موبائل فون پکڑا اور نمبر ملایا کچھ دیر تک ٹون ٹون گھنٹی بزتی رہی پھر ایک گوڑی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی دہیلو ہاں مسٹر ہو راتیو ملز بات کر رہے ہیں مونٹی نے پوچھا جی ہاں سرسراتی ہوئی آواز میں کہا گیا مونٹی نے انہیں بتایا کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے اور یہ کہ اسے ایک دفن شدہ چیز باغ سے ملی ہے اس لیے وہ ان لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے جو ان سے پہلے اس گھر میں رہتے تھے اس قسم کی چیز مسٹر ملز نے پوچھا یہ ایک چیز ہے جو میں نے باغ میں کھود کر نکالی ہے کہ مونٹی نے احتیاط سے کہا یقیناً مسٹر ملز نے کہا مجھے جو ایک چھوٹا سا لوہے کا صندوق ملا ہے اس میں سنگ مرمر کے ٹکڑے ہیں اور ایک چھوٹی چھری بھی مونٹی بولا اور ایک فیروزے کا ہار بھی مسٹر ملز نے تیزی سے کہا میں ابھی وہاں پہنچ رہا ہوں میرا خیال کہ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے مونٹی نے آداز سے کہا اس وقت تک نہیں جب تک آپ کو چیچک نہ ہو چکی ہو موبائل پر ایک عجیب سی آواز سنائی دی یوں محسوس ہوتا تھا کہ گویا مسٹر ملز ہنس رہے مجھے چیچک نکل چکی ہے وہ بولے گی لیکن اس کے بارے میں میں تمہیں اس وقت بتاؤں گا جب میں تم سے ملوں گا میں بس آہی رہا ہوں مسٹر ہوراتیو ملز ایک پرانی لیکن صاف ستری چمکدار گاڑی میں آئے تھے مسٹر ملز بھی اپنی گاڑی کی طرح بوڑے لیکن پروکار شخصیت کے مالک تھے انہوں نے مونٹی کے والدین کو مسکرا کر دیکھا اور مونٹی سے ہاتھ ملایا کیا تم ہی مسٹر مونٹی فورسٹ ہو انہوں نے پوچھا مونٹی نے سر ہلایا وہ بہت پرجوش تھا صندوق میز پر رکھا ہوا تھا مسٹر ملز نے جیب سے اینک نکالی اور صاف کرنے کے بعد لگائی اور صندوق کو غور سے دیکھنے لگے وہ اپنے کمزور اور بھولے ہاتھوں سے اسے چھوٹے ہوئے بولے گا یہ وہی صندوق ہے انہوں نے چھوٹا سا چاکو علفہ ٹے آلف کبھی یہ میرا تھا مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک دلچسپ کہانی ہے مونٹی کی والدہ نے کہا میں آپ کے لئے چائل آتی ہوں پھر آپ آرام سے بیٹھ کر ہمیں مونٹی کے اس خزانے کے بارے میں بتائیے گا مسٹر ملز کرسی پر بیٹھ گئے جب چائے کا کپ ان کے سامنے رکھ دیا تو انہوں نے اپنی کہانی سنانا شروع کی یہ گھر میرے والد نے تعمیر کروایا تھا اس وقت ارد گرد کوئی اور گھر نہ تھا بس ایک ہمارا گھر تھا جو جنگل اور کھیتوں کے درمیان بنا ہوا تھا جہاں اب گیراج ہے وہاں اس وقت ایک بڑا درخت ہوا کرتا تھا اور ایک بڑا سا باغ جو دور تک پھیلا ہوا تھا میں اور میرے بھائی اس درخت پر خوب کھیلا کرتے تھے ہمارا پسندیدہ کھیل تھا قزاق بننا ہم اس درخت کی شاخوں پر بندروں کی طرح علفہ چیلتی رہتے تھے ہم تین بھائی تھے تھامس، ریگن نالڈ اور میں ایک دن سب سے بڑے بھائی تھامس نے کہا کہ وہ ایک خزانہ دفنائے گا اور ہم دونوں چھوٹے بھائیوں کو اسے تلاش کرنا ہوگا ہم تینوں نے اس خزانے میں ایک چیز رکھی لیکن ہمارا خزانہ پھر بھی خالی خالی لگ رہا تھا تب تھامس نے ایک بہت بے وقوفانہ حرکت کی وہ چکے سے امی کے کمرے میں گیا اور ان کا ایک ہار علفہ ٹے کر لے آیا وہ واقعی اصلی خزانہ لگ رہا تھا پھر تھامس جا کر یہ صندوق چھپا آیا لیکن جیسا کہ تم دیکھ سکتے ہو ہم اس خزانے کو تلاش نہیں کر پائے لیکن تھامس کو تو یاد ہوگا کہ اس نے خزانہ کہاں چھپایا ہے مونٹی نے علفہ جیتی ہوئے کہا اگر آپ اور ریگن نالڈ اسے نہیں بھی ڈھونڈ پائے تو بھی تھامس جانتا تھا کہ وہ کہاں یہی تو اصل بات ہے مسٹر ملس نیس نے مزے سے کہا تھامس یاد نہیں رکھ پایا ہم نے بڑے درخت پر چڑھتے ہوئے ڈھونڈنے کی ابتداء کی ہم نے سوچا کہ شاید اس نے خزانہ یہاں چھپایا ہو تھامس بھی ہمارے ساتھ درخت پر بیٹھا تھا اچانک وہ فسل کر اونچے درخت سے نیچے گر پڑا اس کے دماغ پر شدید چوٹ آئے ہم سب ایک دو دن تک اس کے لیے بہت پریشان رہے لیکن پھر اس کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو گئی پر ایک پریشانی ہوئی وہ یہ تھی کہ وہ اس حادثہ کے بعد وہ کوئی ایک بات بھی یاد نہیں رکھ پایا اسی لیے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ خزانہ کہاں یہ باہ کے نیچے بانس کے پودوں کے درمیان دبا ہوا تھا مونٹی نے بتایا اوہ اچھا مسٹر مرس نے سر ہلاتے ہوئے کہا یہ بانس اسی وقت لگائے گئے تھے اور تم ہی یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس وقت دھونڈنے کے لیے جگہ بھی اچھی خاصی وسیع تھی اگر تم بارہ نہ مانو تو میں یہ ہار اپنی پوتی کے لیے لے جانا چاہوں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ باقی خزانہ تم اپنے پاس رکھو مونٹی یہ بہت قیمتی خزانہ تو نہیں لیکن یہ بہت پرانا ہے اور یادگار ہے مونٹی نے ایک لمبی سانس لی میرا خیال ہے کہ یہ ایک نہایت شاندار خزانہ ہے اور بہت خاص بھی ہے یہ ایک ایسا خزانہ ہے جسے بہت سالوں پہلے کچھ لڑکوں نے چھپایا تھا اگر آج مجھے کبھی کوئی خزانہ یوں دفنانا پڑے تو وہ بھی اسی قسم کا ہوگا اس نے مڑ کر پہلے اپنے والدین کو اور پھر مسٹر ملس کو دیکھا اور یہ بھی کتنی دکھ کی بات ہے کہ اس وقت جب مجھے چیچک نکلی ہوئی ہے مسٹر ملس میں ڈرتا ہوں کہ یہ کہیں آپ کو نہ لگ جائے مسٹر ملس مسکرائے اور بولے مجھے چیچک کے جراسیم نہیں لگیں گے دراصل جب انہوں نے بولنا جاری کیا تو اینک کے پیچھے ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں بات یہ ہے کہ تھامس ریگن نالڈ اور مجھے چیچک نکل چکی ہے اسی لیے ہم تینوں اس دن گھر پر تھے جب تھامس نے خزانہ دفنایا تھا